ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ آپ سوچئے ذرا کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جرتمندانہ فیصلہ اور حکیمانہ فیصلہ حضرت مولانا ولیرہمانی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی ہی قیادت میں ہال انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ نے یہ لیا کہ معاملہ اتنا بڑا ہے اور یہ خواتین سے متعلق اتنے پہلو ہیں کہ ہمیں ایک مخصوص شعبہ مسلم پرسن اللہ بورڈ کا شعبہ خواتین قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ کھل کر آپس میں بات کر سکیں بچیوں کی تربیت کر سکیں بچیوں کے ورکشاپ منقد کرتے ہیں وہ لوگ بچیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اس کے مسائل میں اور یہاں تک کہ اس شعبے نے یہ کام بھی شروع کیا کہ ایک ہلپ لائن شروع کی ٹول فری کہ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی میہ بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو خدا کے لیے تھانا پولیس کچیری سے پہلے اس ٹول فری نمبر پر آپ ڈائل کریں وہاں سے کوئی خاتون جواب دے گی خاتون ہی اگر بولے گی تو خاتون جواب دے گی اور ان سے ان کا مسئلہ سنے گی وہ خاتون اپنا دکھڑا روئے گی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے مجھے خرچہ نہیں ملا مجھے میکے میں بٹھا دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ جو عملی مسائل ہمارے گھروں میں پیش آ رہے ہیں وہاں سے اس کا حل پیش کیا جائے گا کئی بار بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو کئی بار بات کرنی پڑے گی بات کی جائے گی اگر وہ مشورہ دینا مناسب سمجھیں گے تو مشورہ دیں گے کہ آپ کے شہر میں فلان جگہ دارالقضاء ہے ہم آپ کو بہن مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلان جگہ دارالقضاء میں جا کر اپنے مسئلے کو پیش کی دے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا ان ساری کوششوں کا فائدہ اٹھائیں جانا چاہیے ہمارے تو بہت سے لوگ واقع بھی نہیں ہوتے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور وہی پرانی ڈگر کہ ذرا سا غصہ آیا اور طلاق دے دی بیوی کو میکہ بھیج دیا واپس بلانے کے نام نہیں لیتے کہ اب باپ کو غصہ آ گیا اور اس نے بیٹی کو غرب اٹھا لیا اور رخصت کرنے کا نام نہیں لیتے اس طرح کی مسائل شریعت کے خلاف ہیں اسلام کی روح کے خلاف ہیں اور اس سے شریعت بدنام ہو رہی ہے ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے سدا مسلم پرسل اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسل اللہ